اللہ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے جانتے ہو قرض کیوں کہا گیا دیا بھی خدا نے ہے ہم خدا ہی کی بارگاہ میں دے رہے ہیں مگر قرض اس لیے کہہ کے مخاطب کیا گیا تاکہ قرض واپس دیا جاتا ہے تو اگر آج کی رات اللہ کے دین کے لیے دے دو گے تو وہ تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے گا تیار ہو جائیے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دینے کے لیے اللہ کے حسانے میری قوم غریب نہیں میری قوم محتاج نہیں ہے میری قوم پریشان نہیں ہے میری قوم کا حال یہ ہے یزیدیوں کے خزانے میں اتنا خزانہ نہیں جتنا حسینی محرم میں شربت میں پلا دیتے اتنا خزانہ یزیدیوں کے پاس نہیں جتنا میری قوم کے جوان محرم میں نام حسین پر لٹا دیتے ہیں جب بات اتنی ہے تو سال میں دستار بندی صرف ایک بار ہوتی ہے کتنے بار کتنے بار آپ کا تعبون رہے گا تعبون رہے گا آپ کا یا نہیں رہے گا یاد رکھیے گا دنیا میں کتنی جگہ ہیں کتنے شہر اور کتنے بلکے سے ہیں جہاں نہ آج مسجدیں ہیں نہ مدرسے ہیں نہ علماء ہیں ان علاقوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ یہ تک نہیں جانتے ایمان کا مطلب کیا ہے یہاں تک نہیں جانتے حضور کی غلامی کا مطلب کیا ہے شریعت کے خلاف کام بڑے شوق سے کرتے ہیں اپنی زندگی بلکل ایسے گزار رہے ہیں ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں دراصل بات یہ ہے اگر وہاں مسجدیں ہوتی تو حالات یہ نہ ہوتے اگر وہاں مدارس ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے اگر وہاں علماء ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ادارے میں اہل سنت علاقے میں اہل سنت کا اتنا بڑا مدرسہ دین و سنیت اور مسلکِ عالی حضرت کا کام کر رہا ہے بس اب آپ کی ذمہ داری ہے جس قابل ہیں علماء سے کہیے اے میری قوم کے علماء آپ کھڑے ہو جائیے قدم آگے پڑھانا آپ کا کام ہے پیچھے سے سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کہیے اے دنیا والوں یاد رکھنا مایوس نہ ہو اے چمنِ ملتِ بیضا زندہ ہیں تو سیچیں گے تجھے خونِ چگر سے جان جب تک باقی ہے ہمارا تعلق مدرسوں سے بھی رہے گا مسجد سے بھی رہے گا علماء سے بھی رہے گا ہم اپنی حلال کمائی اللہ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے میں دیں گے تاکہ میری قوم کے اندر ہر شہر میں ایک خادم حسین رزوی زندہ ہو جائے آپ میں سے کوئی باقی تو نہیں رہا ہاتھ اٹھائیے کون باقی رہا کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا اس کا مطلبِ الحمدللہ میری قوم کے تمام نوجوان آگئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ حضرت نے پہلی اس کی وضاحت کر دیا الحمدللہ کہ یہ چندے کا جلسہ نہیں ہے اور میں بھی آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں آ کر اپنی حاضری پیش کر دیجئے اور یہ احساس دلا دیجئے حضرت ہم آپ کے ساتھ صرف یہ احساس دلائیے آپ نے دیکھا نہیں کتنے مدر سے بند ہو گئے کتنوں پہ بری نظر ہے کتنوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ جہاں سے ناموس رسالت کے محافظ پیدا ہو رہے ہیں ان پہ تالے لگا دیے جائیں آپ کتنی حمت اور جرر کے ساتھ مدارس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے تاکہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ انشاءاللہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے مگر محافظ ناموس رسالت ختم نہیں ہو سکتے ہیں پیغمبر کا نام ختم نہیں ہوگا پیغمبر کا مشن ختم نہیں ہوگا اللہ کی عزت کی قسم جب تک میری قوم میں غیرت رکھنے والے اپنے سینوں میں غیرت رکھنے والے جوان زندہ رہیں گے مسجدیں بھی آباد رہیں گی مدر سے بھی آباد رہیں گے خان خواہ بھی آباد رہے گی میری قوم کے علمات بھی دین و سنیت اور مسلقی علیہ حضرت کا کام کرتے رہے ہیں میری بات سمجھ آرہی آپ نہیں آئی آرہی بات آگے بڑھائیں لیکن یہ اہد کر کے جائیے کہ ہم ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ رہیں ہیں ہم ہمیشہ اس ادارے کے محافظ بن کر رہیں ہیں اس ادارے کے دست و بازو بن کر رہیں گے علماء کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میری قوم کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو الحمدللہ پھر کام میں اور تیزی آ جاتی ہے کام اور تیز ہو جاتا ہے کام کا انداز اور بڑھ جاتا ہے الحمدللہ بہترین آپ کو معلوم ہیں کہاں ناموس رسالت کے حوالے سے ایک سپاہی آپ کی توجہ ہیں ہمارے طلب آ رہے ہیں جن کی دستار بن دی ہیں آپ توجہ رکھئے کہاں ایک سپاہی ناموس رسالت کے حوالے سے غور کرو اس مدرسے نے تو ہمیں پیتیس سپاہی تیار کر کے دیئے ہیں کہاں ایک سلمان کہاں ایک سلمان کہاں ایک سلمان اس ادارے نے آپ کو پیتیس سلمان ازری تیار کر کے دیئے ہیں احسان مانیے جتنا احسان مانتے ہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں طالب اعل میں پڑھ لئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سلمان ازری طالب اعل میں تھے یا شرف جیلانی طالب اعل میں تھا ہر ایک یہ ابتداء ہوتی ہے اس کے بعد خدا اس سے وہ کام لیتا ہے آپ جس حوصلے اور حمد کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ کڑے ہوں گے آج یہ پیتیس ہیں اللہ کی عزت کے قسم کل کی تاریخ میں یہ ستر بھی ہوں گے پھر سو بھی ہوں گے پھر ڈیر سو بھی ہوں گے اور اس سے بڑی باپ یہ ہے جو آج اعلان کیا گیا آپ کے اس ممبر نور سے کہ آنے والی سال میں ہماری بیٹیوں کے لیے بھی انشاءاللہ ادارے کا افتتا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے لاکھوں ہماری بیٹیاں مرتد ہو گئیں ہماری لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئیں بھائی جلسے میں ہو آپ لوگ کیا کرنے ہو یہاں پر آپ لوگ جلسے میں آئیں تو آپ بیٹھ جائیے دستار بندی بعد میں جلسے کا معاول خراب مت کیجئے بیٹھیں آپ یہ جلسہ کئی مہینے کی مہنس سے تیار کیا جاتا ہے افرہ تفریق کا معاول مت بنائیے بیٹھیں عزت کے ساتھ ملک کونے کونے میں آج حالات ہمارے سامنے ہیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں دنیا یہ چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے گونگے اور بہرے ہو جائیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بولنا بند کر دیں دنیا یہ چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں اور آج حیرت کی بات یہ ہے کہ میری قوم کے بڑے بڑے لوگ جوان سب کے سب خاموش ہیں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ان کے سینوں میں ڈر اور خوف موجود ہیں نہ جانے اب کیا ہوگا نہ جانے اب کیا ہوگا یاد رکھیے گا آج ہماری زبانوں پر جملہ یہ حالات خراب ہیں ہمارے لئے حالات اچھے کبتے پندرہ سو سال کا مکمل زمانہ ہونے جا رہا ہے ہر زمانے میں دیکھ لیجئے موجودہ طور سے حالات اچھے ہی نظر آئیں گے آج تو بہت اچھے حالات ہیں ان سارے وقتوں میں دیکھ لیجئے حالات کس طرح کے تھے جہاں مسلمان پریشان بھی رہے بھونکے بھی رہے پیٹ سے پتھر بھی باندھے مسلمان ایسے ایسے مارکے میں چلے گئے جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں اپنا دفاع کرنے کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی مگر کسی بھی طور میں کلمہ پڑھنے والوں نے ہمت نہ ہاری ہر زمانے میں مسلمان پھڑے رہے میں آپ سے بھی کہتا ہوں بولنے کا مزاج پیدا کیجئے اپنے سینوں میں ہمت اور جررت کا چراغ جلائیے دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ آپ کو دبا دیا جائے اور آپ کا نام ختم کر دیا جائے مگر دنیا کو یہ بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا وہ حب تک کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے عزیزوں ہو جکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفص کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے بولنے کا مزاج پیدا کیجئے ہمت دکھائیے جررت دکھائیے میری قوم سے غالباً کسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کورا مچا دا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کورا مچا دو اور کرو موجودہ دور پر دو ہزار چوبیس کے حالات تو دیکھنے کے بعد کیا یہ جملہ مکمل ہمارے اوپر صادق نہیں آتا ہے ہم جب خاموش رہے تو دنیا نے گونگا سمجھا ہم جب خاموش رہے تو دنیا نے پہرا سمجھا ہم جب خاموش رہے تو دنیا ہمیں اپنے پہروں کی ٹھوکر مارنے لگی ہم جب خاموش رہے تو دنیا دبانے لگی اور بات صرف ہمارے باپ دادا کی نہیں آئی ہے بات صرف مدرسوں تک نہیں آئی ہے بات مسجدوں تک نہیں آئی ہے بات حضور کی عزت تک آگئی ہے بات ناموس رسالت تک آگئی ہے میں اپنی قوم کے ان گونگے پہرے لوگوں سے کہنا چاہتا ہو اب کون سا اور بخت آئے گا تمہارے بولنے کے لیے اب کون سا اور دور آئے گا زبان کھولنے کے لیے موجودہ دور میں سب سے بہترین اور سباب کا کام ہے ناموس رسالت کے پہرے دار بن جانا مدنسے سے زیادہ ضروری کام ناموس رسالت کے حفاظت ہے خانقہوں کی تعمیر سے زیادہ کام ناموس رسالت کے حفاظت ہے پیری اور مریدی سے زیادہ ضروری کام ناموس رسالت کے حفاظت ہے جب حضور کی عزت سلامت نہ ہو تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا جب رسول اللہ کی عزت پہ حرف آ جائے تو ہم اپنی عزتوں کا کیا کہیں گے ایک سمانے پہلے ڈاکٹر اقمان نے پوری دنیا کو ببانگے دول چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پستوں کو پالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ افل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل یہ گونگے رہنے کا دور نہیں بولنے کا دور ہے مگر افسوس جب سے میری قوم میں دلال پیدا ہو گئے جب سے میری قوم میں یہ دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے قوم کی دلالی کرنے والے قوم کی مخبری کرنے والے اور یہ قوم کی دلالی کرنے والے بڑا خوش ہے موجودہ دور میں ایک کپ چائے پینے کے بعد سوچ رہے میرے لیے جب پریشانی کا وقت آئے گا تو عزت کا تاج میرے سر پر رکھا جائے گا ریٹ کلر کا کارپیٹ میرے لیے بچھایا جائے گا ڈاکٹر راہ تندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور آگے بڑھ کے بولا جو آج صاحبِ مصند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مصند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے آج حالات کیا ہے ملک کے چھوٹے چھوٹے لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا جنہیں کرسی پہ بیٹھنے کا تمیز ہم نے سکھایا جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا جنہیں زمانے میں زندگی گزارنے کا ہنر ہم نے سکھایا مگر آج حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کیتی دھڑکنے جب بولنے لگے تو ہمیں پہ برس پڑے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں نہیں نہیں تمہیں عبادت کرنا ہے فلا جگہ چلے جاؤ فلا عبادت کے علاقے میں چلے جاؤ فلا شہر فلا ملک میں کونچ کر چل کر کے چلے جاؤ ان کو بتائیے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لال قلے کے یہاں بانی ہم ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان پاقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن پاقی ہے یہ دشمن کا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے دنیا دبانے کی کوشش میں لگی ہے اور ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا نہیں صاحب کرائے دار ہیں کرائے دار ہم سے سنیے ہم کیا کہتے ہیں اترائیے نہیں قارون کا دور ختم ہو گیا شداد کا دور ختم ہو گیا حامان کا دور ختم ہو گیا فیرون کا دور ختم ہو گیا جنہوں نے ظلم کیا ان کا دور ختم ہو گیا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے تمہیں اندازہ نہیں اس مات کا ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش مت کرائیے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر قرائے دار ہیں دراصل مسٹیک ہمارے لوگوں سے ہوئی غلطی ہمارے لوگوں سے ہوئی میری قوم کے خیرت مند لوگوں نے ہر زمانے میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش گیا ہم ملک کے لیے وفادار ہیں بس یہی اکتفا کر دیا بات ختم کر دی وفادار ہیں وفادار ہیں میں کہتا ہوں موجودہ دور میں اب ناری کا اضافہ کر دیجئے وفادار بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں برابر کے حصے دار بھی ہیں کیوں جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک درو دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم درو دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم یہ نہ سوچئے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ارے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں آج جس طرح مدرسوں کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے میں ان سے کہتا ہوں ذرا مدرسوں کے قریب آئیے مدرسوں میں بیٹھئے اور مدرسوں کو دیکھئے کیا سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں آئیے مدرسوں میں کون استقبال کرے گا ہم استقبال کریں گے آئیے ہمارے مدرسے دیکھئے مدرسوں میں پڑھنے والے دیکھئے پڑھانے والے دیکھئے یہ مدرسوں کی دین ہیں یہ مدرسوں کی دین ہے کہ آج ملک ہندوستان کی سرزمین پر میرے نبی کی عظمت پر کتے بھوک رہے ہیں یہ مدرسوں کی دین ہے کہ ان علماء نے قوم مسلم کے جوانوں کو کنٹرول میں رکھا ہے ورنہ ہمارا حال یہ تھا یا رسول اللہ دشت تو دشت ہیں تریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دولہ دیئے گھوڑے ہم نے یہ علماء ہیں ہمارے جنہوں نے میری قوم کے جوانوں کو کنٹرول میں رکھا ہے سمجھا کے رکھا ہے حب البطنی کا ترس دیا ہے میری قوم کے جوان آج دیکھتے ہیں تولماء کی طرف مشورہ لیتے ہیں تولماء سے دورتے آتے ہیں تولماء کے بعد قیادت قبول کرتے ہیں تولماء کی یہ نہ سوچئے کہ مدرسوں سے ابھارا جاتا ہے نہیں مدرسے کنٹرولنگ کرتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں نہیں کوئی ایسا کام قدم نہ اٹھانا جو میرے ملک کے لیے نقصان ہو میری سرحت کے لیے نقصان دے ہو میری مٹی کے لیے نقصان دے ہو اور کیوں کرے ہم کیوں کرے ہیں دنیا میں کون ہے سب بے وقف انسان ہیں جو اپنی چیز کو خراب کرتا ہو یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے اور جب یہ ہمارا ہے تو ہم بگاڑ پیدا نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پہ کلمہ پڑھنے والے صبر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے قانون کی عزت کرتے ہیں دیکھ لیجئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سلے کر دو ہزار چوبیس تک دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر ہر موقع پر ملک کے کونے کونے میں دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر ہندوستان میں سب کسی نے کیا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا صرف اس بنیاد پر کہ میرا ملک سلامت رہے میرے ملک ترنگا سلامت رہے میرے ملکی آن بانشان سلامت رہے لیکن میں یہ بھی بتا دوں بات اگر حضور کی عزت کی آئے گی تو سمجھوتا نہ کیا جائے گا عزت اسی کی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا رشتہ اسی سے ہوگا جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا اور جو مصطفیٰ کی عزت نہ کرے گا اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں وقت کا امام کہتا ہے دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہتوں سے کیا مروت کیجئے خیز میں جل جائیں پی تینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے آپ کو معلوم ہے ان مدرسوں نے ہندوستان کو آزاد کر آیا کس نے مدرسوں نے اب افسوس کہ آج کیسے کیسے لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں افسوس ہے یہ جن کے پاس علم نہیں جن کے پاس کوئی موتبر ایڈوکیشن کی ڈگری نہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے ملک آزاد کیسے ہوا ورنہ انہوں نے پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والا ایک مدرسے کا عالم تھا دنیا جسے اللہ محفظل حق خیر آبادی کے نام سے گانتے ہیں علماء سے دشمنی کرنے والو یاد رکھو ملک آزاد کسی اور نے نہیں محیم اچھلانے والے ہمارے علماء تھے آج علماء کو قید و بند میں ڈالا جا رہا ہے اور علماء کو خاموش کیا جا رہا ہے دس مہینے تک مفتی سلمان عزری صاحب جیل میں تھے حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو دو سال سے زیادہ کے زمانہ گزر گیا افسوس میری قوم کے لوگ جو رسول اللہ کی ناموس کے پیرے دارے انہیں بھول گئی کتنے لوگ جلسہ تو جلسہ محلے کی مسجد میں بھی نام لینا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی لشٹ میں میرا نام آ جائے میں کہتا ہوں ڈرکوں کو تمہارا نام اگر دنیا کی لشٹ میں آئے گا تو مصطفیٰ کی بھی تو لشٹ میں آئے گا ڈرتے کیوں ہو ڈرتے کیوں ہو بلال جیسا حوصلہ پیدا کرو سلمان فارسی جیسی جرہ پیدا کرو تم کون ہو تمہاری سرپرستی دنیا میں کوئی کرے نہ کرے الحمدللہ ہماری سرپرستی کل سے لے کر آج تک اور آج سے صبح قیامت تک ہماری سرپرستی گمپت خزرا سے کی جاتی ہے میں اسے لیے کہتا ہوں اپنا سب کچھ گمپت خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پتلا تو گستاق نبی کو خیرت مومن زندہ ہے ان پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بابا زندہ بابا میری قوم کی بزدلی کا عالم یہ ہے آج بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں بندے بولنا نہیں چاہتے ہیں میں کہتا ہوں خدا نے تمہیں یہ زبان کسی اپنے بھائی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں دی حضور کی عزت کے لیے دی زبان کا غلط استعمال مت کیجئے کبھی کسی کی برائی ہے غیبت ہے حسد ہے کینا ہے کسی کے خلاف سازش ہے کسی کے خلاف کچھ ہے اس زبان کا جو چوبیس گھنٹے استعمال کر رہے ہیں یہ کینچی سے زیادہ تیز چل رہی ہے ذرا دن میں دو منٹ تو ایمانداری سے حضور کی عزت کے لیے زبان چلا لیجئے کم سے کم زبان ملنے کا تو حق عطا ہو جائے کہ خدا نے زبان جیسی بولنے کی نعمت عطا فرمائی ہے آج کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے ذمہ دار جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی مسنت سمالے ہوئے ہیں میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے جلسوں کا مزاج ہی ہو گیا ہر بالغ و نابالغ جب ہمارے جلسے میں آتا ہے میری قوم کے جوان کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا ارے ناموسر حسالت کے پہرے دار بننا سکے شیر تو شیر یہ صحیح سے گیدر بھی نہیں ہے اگر یہ شیر ہوتے تو ناموسر حسالت کے لیے کھڑے ہو جاتے اگر یہ شیر ہوتے تو حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے شیر ہوتے تو ناموسر حسالت کے پہرے دار بن جاتے میری قوم کے جوانوں شیر کا جملہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو آنے والا محافظ ناموسر حسالت ہے کہ نہیں اس لیے موجودہ دور میں ہماری زندگی کا عنوان اگر کوئی ہے تو تحفظ ناموسر حسالت ہے یہ کسی ایک علاقے کا عنوان نہیں ہماری زندگی کا عنوان لوگ نعرہ لگانے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا کسی کے لیے بھی کسی کے لیے بھی کوئی بھی نابالغ ہمارے مجمع میں آ جائے ہماری قوم کے جوانوں کا مزاج ہو گیا الفاظ کا اتار چڑھاؤ اتنا غیر ترطیب ہو گیا کسی کے لیے بھی کچھ بھی دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا شیر یہ شیر ہیں شیر نہیں ہیں یہ گیدڑ بھی نہیں ہیں سعی سے شیر تو شیر گیدڑ بھی نہیں ہیں شیر کبھی در کے اندر نہیں جاتا ہے شیر میدان میں ہوتا ہے زندگی وہ ہے جو حضور کی محبت میں ماتا جائے یہ مزاج پیدا کیجئے در یہ مر اور آج پاس سارے لوگ ہمارے ہاں حالات ایسے بن گئے ایک محلے میں اگر سو گھر ہیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نیتا ہے جناب حضرت نیتا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہر گھر میں سمجھنے آپ یہ ہسنے کی بات بھی ہے اور یہ رونے کی بات بھی ہے روئیے اور افسوس کیجئے جس قوم کا مزاج یہ بن جائے اس قوم میں کبھی قیادت پیدا نہیں ہو سکتی اور جانتے ہو جس قوم میں لیڈرشپ نہ ہو ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں جس قوم میں لیڈرشپ نہ ہو ان کی بات کی کوئی عزت نہیں جس قوم میں لیڈرشپ نہ ہو ان کے وجود کا کوئی مطلب نہیں جس قوم میں لیڈرشپ نہ ہو ان کے مسائل کو حل کرنے والا کوئی نہیں دیکھ نہیں رہے ہو ملک میں کتنی سیکولر پارٹیاں ہیں جن کو مسلمان آج بڑی عزت کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں سپورٹ ہونا چاہیے مگر ہمارے دل کو تکلیف تب ہوتی ہے آج ایک ملک میں کتا مر جائے تو لوگ کم سے کم ٹیوٹر پر ٹوٹ کر کے افسوٹ جتا دیتے ہیں میرے رسول کی شان مبستاخی کہ گئی ملک کسی سیکولر پارٹی کی زبان پر ایک جملہ نہیں آیا ایک لفظ کسی نے نہیں بولا ٹیوٹر پر ٹوٹ بھی نہیں کیا کہ پیغمبر عظم کی شان مبستاخی کی گئی لہٰذا ہمیں دکھ ہے کسی بھی طبقے کی کسی بھی معظم شخصیت کے بارے میں اسے جملے نہیں بولنا چاہیے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کلمہ پڑھنے والے قوم مسلم کے اندر قیادت کا مزاج پیدا ہو میری بات سمجھا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ پیچھے در ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج یہ ہے یا نہیں ہر گھر میں ایک نیتا کچھ لوگ صرف ہوتل سے چائے لانے کا کام کر رہے ہیں کسی نیتا کے لیے وہ بھی جناب نیتا ہے کچھ لوگ پان لانے کا کام کر رہے ہیں وہ بھی نیتا ہے اس کا نقصان میری قوم کو بڑا یہ ہوا ہے کہ کوئی ایک بڑا نیتا میری قوم کے اندر تیار نہ ہو سب بڑے بننے کا مزاج پیدا مک کیجئے مل کر کسی ایک کو بڑا بنائیے اللہ نے جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے یاد رکھیے گا آج ہماری قوم کے لوگ غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں کتنے لوگیں بڑی خاموشی سے ہیں کوئی بھی الیکشن آجائے کوئی کسی کے فلیکس لگاتا ہے کوئی کسی کے پوشٹر لگاتا ہے کوئی کسی کے دعوتنا میں باٹتا ہے کوئی کسی کے لیے رات کے اندھیرے میں جائز ہو نہ جائز کام کرتا ہے کوئی کسی کے لیے سٹیج لگاتا ہے اور اسٹیج لگانے کے بعد میں نیچے بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہیں غلط بات سننے کے بعد بھی برابر اسٹیج پر سوفے پہ بھی کبھی چھگا نہیں دی جاتی ہے ملکی حالات ایسے ہیں اس غلامی میں زندگی گزارنے کے لیے خدا نے تمہیں پیدا نہیں کیا ما رہرا متحرا سے سید العلماء نے پیغام دیا اے میری قوم کے جوانوں جاگو خدا نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا سید العلماء فرماتے ہیں کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے کیا غرص ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسولہ شاہن شاہِ خیطابہ حضرت ایسیف حیلانی صاحب کملا غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا مزاج بدلی اپنا اللہ نے آپ کو قیادت کے لیے پیدا کیا قائد بنیے قائدانہ صلاحیت پیدا کیجئے اور یہ جو اپنی اپنی بڑا بننے کی کوشش ہے اس کوشش میں مت رکھئے رہیے یاد رکھئے بڑا وہ ہی ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بناتا ہے بڑا وہ ہی ہوتا ہے جسے پروردگار بڑا بناتا ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمت وردوان نے میرے مادر علمی الجامعہ تلشقیہ مبارک پور سے اعلان فرمایا تھا اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے اختلاف موت ہے لڑیے مت نام کے لیے ذات کے لیے برادری کے لیے خاندان کے لیے فوٹو بازی کے لیے فلیکس اور پوشٹر میں نام آنے کے لیے صدر اور سیکریٹری کے لیے نام وری کے لیے لڑیے مت کسی کے عہدہ مل جانے سے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ بندہ دنیا کی نظر میں محسس ہو جائے ہم نے بڑے بڑے اداروں کے صدر سیکریٹری دیکھے ہیں کوئی عزت نہیں ہے کوئی ماننے والا نہیں ہے ان سے زیادہ عزت تو ایک رکھشہ چلانے والے کی ہے با سمجھ میں آگئی عزت اسی کی کی جاتی ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے پلانے کے ساتھ کوئی محسس نہیں بنتا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُوِزُّو مَنْتَشَاءُ وَتُوزِلُّو مَنْتَشَاءُ ایک عاشق نے اپنے انداز میں کہا تھا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُوِزُّو مَنْتَشَاءُ وَتُوزِلُّو مَنْتَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُوِزُّو مَنْتَشَاءُ وَتُوزِلُّو مَنْتَشَاءُ جھوٹی نباز شاہ کی بارش فضول ہے ہم کو زلیل کرنے کی سازش فضول ہے ہمارا تدم قدم پہ مددکار ہے خدا وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَاءُ ایک بنیے ایک بٹی احمد آج ہمارے ہیں چھوٹی سی بات پر اختلاف ہو رہا ہے صاحب جلسہ ہونے والا تھا کئی جگہ جانے کو ملتا ہے ملاد ہونے والا تھا ہو گیا سب ہم سے نہیں پوچھا اب ناراضگی صرف اسی بنیاد پر ہے کہ صاحب ہم سے نہیں پوچھا ٹھیک ہے جناب آپ سے نہیں پوچھا کام اچھا تو ہو رہا ہے کام میں کوئی کمی تو نہیں ہے بہترین سے بہترین سارے انتظام آتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا تو ذرا سا دل کشادہ کیجئے دل بڑا کیجئے یہ انا کا مسئلہ موچ کی لائی مت بنائیے متحد بنیے متحد لڑانے کا کام مت کیجئے مجھ سے نہیں پوچھا میری رائے نہیں لی گئی نہیں لی گئی تم سے اچھی رائے دینے والے موجود تھے اور اللہ نے اس کام کو بہتر کر دیا یہ نہ سوچئے میری رائے نہیں لی گئی مزاج یہ بنائیے میری رائے لی جائے یا نہ لی جائے اگر کسی کام میں میری قوم کا فائدہ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں میں کئی جگہ علاقوں میں جلسہ کرنے جاتا ہوں اور مجھے جب یہ خبر ملتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ آپ کے علاقے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں پہلی بار آئے ہوں معلوم بھی نہیں لیکن کئی جگہوں پر میرے سامنے یہ مسائل آئے اب بات یہی ہے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے یا تو میں آپ کا لحاظ کروں یا جو حق بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اب احترام اپنی جگہ لیکن لحاظ مجھے لگتا ہے موجودہ دور میں اب نہیں ہونا چاہیے اب جو حق بات ہے وہ ہونی چاہیے آج کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے جلسوں میں ہمارے سٹاف کے جو محض اس بنیاد پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ جلسے کے پوشٹر میں میرا نام نوچی آ گیا جلسے کے پوشٹر میں ہمارا نام اوپر آ گیا ہے ہمارا دائیں آیا ہمارا بائیں آیا القابات کم ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے لیے القابات فون کر کے بتاتے ہیں یہ بھی لکھ دینا یہ بھی لکھ دینا میرا نام بڑا کتا دینا میں کہتا ہوں نادان پوشٹر میں نام بڑا ہونے سے شخصیت پڑی نہیں ہوتی ہے بڑا وہی ہوتا ہے جسے خدا کی لحمت بڑا بناتی ہے کوئی پوشٹر سے بڑا نہیں ہوتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہوتا ہے بڑا وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے غور تو کیجئے جو حضور کے لیے کھڑے ہوگئے اللہ نے پوری قوم کو ان کے لیے کھا کر دی کون جانتا تھا کون جانتا تھا تھوڑے سے زمانے پہلے ویلچئر پہ بیٹھنے والے اس مرد قلندر کون جانتا تھا تھوڑے سے زمانے پہلے سلمان ازری کون ہے کون جانتا تھا مجھ جیسے حقیر کو اشرف جھیلانی کون ہے ہم بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے مجھے اندر یہ بہاریں حضور کی نسبت کی ہیں یہ بہاریں حضور کی محبت کی ہیں یہ بہاریں نامو سے رسالت کی ہیں یہ بہاریں حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا حوصلہ پیدا کرنے کی ہے ہمارے پاس آج جو کچھ ہے یہ عزت یہ شہرت یہ جمال یہ کمال یہ ترقی یہ بلندی یہ محبت ہے ملک کونے کونے میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہم آج بھی فقر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولے کھڑے تمہارے نہیں ہوتے بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے حضور کی محبت ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان ناموس رسالت ہے میری بات سمجھا رہے ہیں آپ جنہوں نے مدرسوں سے دشمنی کی ان سے کہیے آئیے ایک بار مدرسے کا معاینہ کر لیجئے پتہ چل جائے گا اس ملک کی آزادی کے لیے اللہ ما فضلح خیر آبادی نے جہاد کا فتوہ دیا انگریزوں کے خلاف اللہ ما فضلح خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان نے کمار لے گئے کالے پانی کی سزا دی ایک انگریز آیا اور اس نے کہا مولانا اب بھی وقت ہے اپنا فتوہ واپس لے لو تمہاری جان بخش دی جائے گی اہدہ ملے گا منصر ملے گا دنیا کی دولت ملے گی اللہ ما فضلح خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پر تھوک دیا کیا کیا توجہ ہیں آپ کی انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور کا ظالم ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہمارے قلم سے جو فتوے نکلتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں فتوے نہیں بدلتے ہیں یہ کسی اور کے تیور نہیں ہمارے تیور تھے اشواق اللہ خان اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کونے کونے میں اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کونے کونے میں مہم چلا رہی ہے انگریزوں نے جب انہیں گرفتار کیا ان کے جسم پر گرم استری لگائی اور استری لگانے کے بعد ان کے جسم کی کھال جل گئی اور جب جسم کی کھال جلی تو نمک لاکہ ان کے جسم پر جلی ہوئی کھال پر لگایا جاتا تھا اندازہ لگائی جسم جب جل جائے اور اس پر نمک لگایا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے عالم میں بھی انگریز کرتے تھے اب بھی وقت ہے بدل جاؤ باز آ جاؤ انگریزوں کی مخالفت کرنے سے ملک آزاد کرانے سے تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی ایسے عالم میں بھی اشباق اللہ خان بکار کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یا آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں کون کون اللہ ما سید کفایت علی کافی کون کفایت علی کافی جرہا شجرے پر غور کر لیجئے جب دنیا میں لوگ بے باق ہوتے ہیں تو باز آبتہ ان کا پورا شجرہ تلاش کیا جاتا ہے کوئی تو طاقت اور بیک گراؤنڈ ہے ان کے پیچھے بولنے والوں کے یہ ڈرتے نہیں ہیں حضرت سید کفایت علی کافی کا شجرہ تلاش کیا آخر میں پہنچے پتا چلا ان کا شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا ہم سمجھ گئے اب یہ دھریں گے نہیں اب یہ دبیں گے نہیں اب یہ چھپیں گے نہیں اب یہ رکیں گے نہیں اب یہ بدلیں گے نہیں دیور نہیں بدلیں گے انداز نہیں بدلے گا لہجہ نہیں بدلے گا انہوں نے جو مہم شروع کی ہے وہ مہم انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گی انگریزوں نے انہیں غدار کہا اور غدار کہنے کے بعد اعلان کیا مراد آباد کے چوراہے پر آزاد تب فاسی دی جائے گی گرفتار کیا گیا لے گئے مراد آباد کے چوراہے پر فاسی دینے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے ستائیس رمضان ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے روزے کی حالت میں ہے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی فاسی کا پھندہ گلے میں ڈالا اور فاسی کا پھندہ گلے میں ڈال لے کے بعد پوچھا گیا مولانا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مسکر آئے اور مسکرانے کے بعد فرمایا نہ دالو میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی وہ شاک پر نازہ نہ ہو اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی تم کا چہچہا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا نامِ شاہانِ جہا مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحبِ لولا کے اوپر دروب آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اللہ اکبر خوف نکالی اپنے سینوں سے خوف ابھی کئی سالوں میں ہمارے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں آپ جانتے ہیں زیادہ تر کام کیا ہوا ہے خوف پھیلانے کا کیا کام ہوا خوف پھیلانے کا اور سب کے دلوں میں خوف آگیا میں کہتا ہوں صرف اللہ سے اتنا ڈرو اتنا ڈرو اتنا ڈرو کہ تمہارے دل میں کسی اور کی در کی گنجائش باقی نہ رہا خدا سے ڈرو یہ دنیا داروں سے کیوں انتہا کیا ہے انتہا کیا ہے موت اس کے علاوہ تو کچھ اور چیز نہیں ہے انتہا کیا ہے موت اور ایک عاشق آپ کی توجہ ہے جو علماء اکرام آ رہے ہیں ان کو جگہ دیجئے گا زیادہ سیانے کی اور توجہ ادھر رکھئے ہیں انتہا کیا ہے موت اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے کیا غلاموں نے حضور کے نام پر جام شہادت نوش نہیں کیا کیا غلاموں نے اپنی جان کی قربانی نہیں دی کیا غلاموں نے اپنے مال کی قربانی نہیں دی کیا غلاموں نے اپنے تن اور منتھن کی قربانی نہیں دی کیا غلاموں نے جام شہادت نوش نہیں کیا ساری قربانیاں ساری قربانیاں ہر زمانے میں صحابہ نے دی ہیں لیکن کسی بھی قیمت پر صحابہ نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہیں وہ جانتے تھے یا رسول اللہ مرنا تو ہمیں ایک دن ہے ہی مرنا تو ہمیں ایک دن ہے ہی موت تو آنی ہے اگر حضور کی محبت میں موت آگئی تو وہ موت نہیں زندگی ہے جو حضور کی محبت میں مر جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے خدا نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے حضور کی ناموس رسالت پر پہرہ دینے کا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مردہ قوم نہ بنیں اللہ نے کم سے کم جتنی صلاحیت اور جتنی حمت ہمارے سینے میں دی ہے حضور کی ناموس کے لیے اپنے زمان کھولنے کی بات تو کریں آپ کو حیرت ہوگی کتنی جگہوں پر مجھے روکا گیا تقریر سے پہلے میرے کانوں میں کہا گیا حضرت نماز روزے کی تقریر کیجئے گا ناموس رسالت پر بیان مت کیجئے گا کتنے جلسوں میں کرسی پر بیٹھنے کے بعد میرے کان میں ذمہ داروں نے کہا حضرت ہمارے ہاں یہ مت کیجئے گا آپ ناموس رسالت پر بات میں نے کہا مجھے آپ نے خبر دینی تھی میں راستے میں آیا تھا بازار سے آپ کے لیے چوڑی بھی خرید کے لیا تھا پہنانے کے لیے ممبر رسول تم نے رسول اللہ کے نام پر بنایا اور حضور کا نام لینے سے ڈرتے ہو تمہارے ایمان میں کمی ہے کلمہ پڑھنے والے کسی بھی قیمت پر ہمیشہ حضور کی نام کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی حضور کی عزت پر سمجھ ہوتا نہیں کرتے ہیں ممبر رسول کہتے ہو رسول اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہو یہ کیسا ایمان ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے علماء کے لیے ان کے علماء کے لیے آج نماز پڑھانا ایک بڑی ذمہ داری ہے مدرسہ چلانا بڑی ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھیے گا خالی نماز پڑھانا امامت نہیں ہے امامت اور قیادت ایک چیز کا نام ہے کہ نماز مسلے پر بھی ہو اور قوم کی قیادت بھی کی جائے یہ معلوم ہونا چاہیے قوم کے حالات کیا ہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حق حقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیاء تیرہ نہو کرما دے فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیزارِ امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے ارے تمہارے پیر سلامت ہیں تمہارے ہاتھ سلامت ہیں خاندان سلامت ہیں ممبرِ رسول پر رسول اللہ کا نام لینے سے درتے ہو ٹیک آٹیمبر کی سلطی میں فیضہ بات کے دھرنے میں ایک ویلچر پر پیٹنے والے نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا دا یا رسول اللہ لِللہ ایک ویلچر پر بیٹنے والے نے آپ غور کیجئے ایک ویلچر پر بیٹنے والے نے کہا انہیں جانا انہیں جانا آواز نہیں ہے یہ آپ کی مجھے انہیں جانا 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 انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا لیکن مجھے یہاں ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے حضرت اللہ مخادم حسین رزوی نے جب شروعات کی تھی تو ایک زمانے تک وہ کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا یہاں میرے تمام بڑے علماء بیٹھے میں تو تعلیم علم و سبق سنانے کے نیت سے آزر ہوں جہاں تک میں نے سمجھا انہیں یہ اشارہ کرتے ہیں دور کے لیے اور انہیں یہ اشارہ کیا جاتا ہے قریب کے لیے تو ایک زمانے تک ایک زمانے تک اللہ مخادم کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا لیکن جب اللہ مخادم کا ان کا عشق ان کی محبت ان کی قربانی ان کی فتائی مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو فیضہ پاس لے کر گمپدے خزرہ تک جتنے دیعہ جتنی سمندر جتنے پہار تھے ہٹا دئیے گئے پردے جب یار کا چہرہ سامنے آیا تو اللہ مخادم نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیل سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مصرحان ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں کوئی ناچنے گانے والا میری قوم کے جوانوں کا لیڈر نہیں کوئی ناچنے گانے والا میری قوم کا ہیرو نہیں ہے میری قوم کے ہیرو یہ جو تم واتس اپ پر اسٹیٹس لگاتے ہو واتس اپ پر اسٹیٹس فلا ہیرو ہے فلا ہیرو ہے یہ اسٹیٹس دیکھ کر دنیا اندازہ لگا لیتی ہے تمہارا اسٹیٹس یہی ہے اس لیے اسٹیٹس ذرا غور سے لگایا کرو ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں ہمارے ہیرو سلاح الدین ایوبی ہیں ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہیں ہمارے ہیرو رنگ سیب علمگیر ہیں ہمارے ہیرو عرتغر الغازی ہیں ہمارے ہیرو عثمان غازی ہیں ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہیں ہمارے ہیرو بہادر شاہ سفر ہیں ہمارے ہیرو اللہ مخادم حسین رزبی ہیں ہمارے ہیرو مفتی سلمان اظہری ہیں یہ ہیرو ناچ نگانے والوں کو ہیرو مت بنائیے میری قوم کے جوانوں اپنا اسٹیٹس فکس کرو تمہارا اسٹیٹس یہ ناچ نگانے والے ہیرو کب سے ہو گئے تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری تاریخ کیا تھی ڈاکٹ اقبال نے یہی تو کہا میری قوم کے جوانوں سے جوانوں اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور آگ پلٹ کر دیکھو تم کیا تھے کیا ہو گئی تمہارا میعار کیا تھا آج تم کیا ہو گئے تمہاری شان کیا تھی آج تم کیا ہو گئے تمہارا کردار کیا تھا آج تم کیا ہو گئے تمہاری عظمت رفتہ کا دور کیا تھا آج تم کیا ہو گئے ڈاکٹ اقبال نے میری قوم کے جوانوں کو خطاب کر کے کہا تھا قوم کے جوانوں تمہارا حال یہ تھا پل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں انچاتے تھے پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اکھر جاتے تھے دوسر سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہے ہم توب سے لڑ جاتے تھے شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کے کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے جوانو یہ کس کی تاریخ ہے یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ آج ہماری قوم کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے نہیں صاحب سیاست حرام ہے ناجائز ہے سیاست گناہ ہے ایک صاحب نے کہا ہم تو سیاست نہیں کریں گے ہم نے کہا کوئی بات نہیں آپ سیاست نہیں کروگے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی دیکھنے رہے ہو حالات کاش میری قوم کے پاس سیاسی طاقت ہوتی تو مسجدیں نہ ٹوٹتیں مدرسیں نہ ٹوٹتیں خانقاہیں سلامت رہتیں رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار دس مہینے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتے آج حالت یہ ہے میری قوم نے جس چیز کو ناجائز و حرام سمجھ لیا ہے حالت یہ ہے چھوٹے سے چھوٹے الیکشن میں رات کے اندھیرے میں ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں پان سو روپے میں پورے خاندان کے ووٹ کسی ظالم کو بیچ دیتے ہیں اور مسجد میں جا کے جمعہ میں کہتے ہیں حضرت دعا کرا دے نا اللہ ظالم حکمران سے نجات اتا فرمار پان سو روپے میں خاندان بھر کے ووٹ بیچ دیئے اور جمعہ میں جا کے کہہ رہے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دے نا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے ظالم حکمران سے نجات دے تم سے بڑا ظالم کون ہے تم نے اپنا فائدہ دیکھا یہ دو ٹکے کے لوگ ایسا کرتے ہیں کوئی بھی خاندانی انسان ایسا نہیں کر سکتا اسے معلوم ہے فائدہ اپنا نہیں فائدہ ملت کا ہو فائدہ قوم کا ہو فائدہ آنے والی نسلوں کا ہو آج میری قوم کم میں آر جتنا گرتا چلا جا رہا ہے دراصل بات یہ ہے جب تک میری قوم کے لوگ اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچیں گے حالات کبھی نہیں بدلیں گے وقت آ گیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ملت کے لیے سوچئے قوم کے لیے سوچئے آنے والی نسل کے لیے سوچئے میں اپنے جوانوں سے خطاب کر کے کہتا ہوں جوانوں آج تمہارا جو انداز جو تیور ہے وہ دراصل بدل گیا ہے اس لیے ملک کونے کونے میں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں جن کی کوئی عزت نہیں جن کی کوئی شان نہیں جن کی کوئی پہچان نہیں یہ میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کاش تم سچے پک کے عاشق رسول بن جاتے تو ان کتوں میں اتنی جرت اور ہمت نہ تھی جو میرے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کتوں میں اتنی جرت اور ہمت نہ تھی جو مصطفیٰ کے لیے ایک خلط جملہ بول دیں تمہیں معلوم نہیں صحابہ کے زمانے میں لوگ سوچتے تھے اگر ہماری زبان کھل گئی ہے تو ابھی مصطفیٰ کے غلاموں میں عمر کی تلوار بھی سلامت ہے ایسا نہ ہو عمر آ جائے اے میری قوم کے جوانوں میں تم سے کہتا ہوں اللہ تمہیں خوب دے سلامتی دے عزت دے منصب دے علم دے اپنے آپ کو اتنی بڑی شخصیت اور پرسنالٹی بناو کہ تم ہر جگہ محافظ نامو سے رسالت بن کے چمکو حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ یاد رکھنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان اگر کوئی ہے تو تحفظ نامو سے رسالت ہے آپ کو ایک بات بتاؤں بہت سارے لوگ میرے ماس آئے کہ حضرت کیا بات ہے آج ملک کے کونے کونے میں صرف بات ہماری ہے پرنٹ میڈیا پر ذکر ہمارا ہے الیکٹرونک میڈیا پر ذکر ہمارا ہے شوشل میڈیا پر ذکر ہمارا ہے چینل پر دیکھ لیجئے ڈیبیٹ سو رہی ہیں ذکر ہمارا ہے کبھی نماز کبھی روزہ کبھی حج کبھی زکاة کبھی نکاح کبھی طلاق کبھی خلا ملک کے کونے کونے میں بات ہماری ہے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانو گھبراؤ مت بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے گھبراؤ مت بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے ورنہ ہمارا حال یہ ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا مغرب بادیوں سے گونجی ازاں ہماری رکھتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا اے آبرو دھکنگا وہ تن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جبکا رواں ہمارا اے میری قوم کے جوانو آؤ زندہ و دابندہ ہو جاؤ اور گھبرائیے مت جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں گھبرائیے نہیں بس ایک کام کیجئے گھبرائیے نہیں ایک کام کیجئے حضور کی عزت پر بھونکنے والے ان کتوں کو پکڑ کے لے جائیے کسی اچھی جگہ اور لے جا کے ڈی اینے ٹیسٹ کرائیے کیا کرائیں گے ڈی اینے کرائیے ان کا ڈی اینے پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں ان بھونکنے والے کتوں کا ڈی اینے کرائیے پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں اور جو آج میرے نبی کے لیے بھونک رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے اور اللہ کی شان دیکھئے ان بھوکنے والوں کو تھوڑے دن پہلے بھوکنے سے پہلے ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرامی ہیں یا حلالی ہم تو انہیں پہچانتے ہی نہیں تھے انہوں نے میرے نبی کی شان میں بھوک کر اپنا انٹروڈیکشن خود کرا دیا اے لوگو حلالی نہ سمجھنا میں تو حرام ہوں خود انہوں نے اپنا تعرف کرایا ہے میں نہیں کہتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اُطُلِّم بَادَ ذَلِكَ زَنِيم محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تو اصل کا اور باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ان کا باپ ہے غور تو کرو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے آپ نے دیکھا نہیں ہر زمانے میں جنہوں نے اپنی زبانوں کو تراز کیا ان کی نسلیں مٹ گئی ان کا نام مٹ گیا خاندان مٹ گئی ذکر ان کا مٹ گیا مگر بریلی سے آواز آئی ہے حضور کی عزت کے لیے رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے میری قوم کے جوانوں آؤ سچ عاشق بنو کیا بنوگے کیسے ابھی میں آپ سے کہوں لبے کا نعرہ لگائیے تو اتنی زور کا لبے کا نعرہ لگے گا گستاخوں کی نیند حرام ہو جائے مگر کوئی بات نہیں توجہ دے مگر بات یہ ہے ذرا غور سے سنیے آپ نے لبے کا یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگایا اس کا مطلب کبھی سمجھا کبھی اس کا مطلب سمجھا آپ نے لبے کا مطلب کیا ہے یا رسول اللہ ہم کہاں حاضر ہو مسجد میں تو نہیں ہوں کہاں حاضر ہو کہاں حاضر ہو یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں کہاں تم چوراہے پر حاضر ہو چائے کی دکان پر حاضر ہو پان کی دکان پر حاضر ہو کھیل کے میدان میں حاضر ہو ایاشیوں کی تہلیز پر حاضر ہو شراب کے ٹھیکے پر حاضر ہو تمہیں جہاں حاضر ہونا چاہیے وہاں حاضر نہیں ہو مسجد میں حاضر نہیں ہو تم تم کہتو یا رسول اللہ نام محمد پہ گردن کٹا دیں گے ارے جس قوم کے جوان نام محمد پہ گردن مسجد میں ہے نماز میں چھکا نہ سکیں وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں جس قوم کے جوان تمہیں اندازہ بھی نہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں جوان قوم کا اساسہ ہوتے ہیں ہر قوم کے جوان اس قوم کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں تم نے اپنی جوانی کو یاشی کی تحلیز پہ پہنچا کر قوم مسلم کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں جل فلسطین کے سرزمین پر بمباری کی جا رہی تھے لوگ فلسطین میں بم گرا رہے تھے میری قوم کے جوان رمضان کے مہینے میں نمازیں ترابی کے وقت میں روڈوں پر بیٹھے کپ شپ کر رہے تھے چکن اور مٹن کے ٹھیلوں پر بیٹھ کر ایاشیہ کر رہے تھے وہ جوان اس وقت میں فلسطین کے زبان ملوے کے پھیر پر نمازیں ترابی پڑھ لئے تھے چوتی ہوئی پلڈنگوں پر نمازیں ترابی پڑھ لئے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور پوری دنیا سے کہہ رہے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازیں عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں تمہیں قوم مسلم کے جوانوں تمہیں جوان دیکھنا ہے فلسطین کے جوان دیکھو جن کی نگاہوں کے سامنے جوان بھائی شہید کر دیا گیا آنکھ میں آسو نہیں ہے بکار کے کہتے ہیں جانتے دی دیو سی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا حوصلہ پیدا کرو اپنے سینے کے اندر اپنے سینے کے اندر حوصلہ پیدا کرو تمہاری جوانی یہ یاشیوں کے لئے نہیں ہے میری قوم کے جوان آج سترہ سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے پھر کہتے ہو ناموسی رسالت کے پیرے دارے ہرگز نہیں جو بے نمازی ہو وہ کبھی محافظ ناموسی رسالت نہیں ہو سکتا جو اسلام پر عمل کرنے والا نہ ہو جو اپنی قوم کے اپنے علماء کا باغی ہو وہ کبھی محافظ ناموسی رسالت نہیں ہو سکتا جو مدرسوں کا مخالف ہو وہ کبھی محافظ ناموسی رسالت نہیں ہو سکتا جو والدین کا نافرمان ہو وہ کبھی محافظ ناموسی رسالت نہیں ہو سکتا یاد رکھئے گا اگر حضور کے محبت کی عشق جلائی ہے ہمارے سینوں میں تو اس ممبر پر بیٹھنے والے ان علماء نے چلائی ہے قدر کیجئے اپنے علاقے کے علماء کی اور کوشش کیجئے کہ ہم بے عمل نہیں ہوں باعمل بنی میری بات سمجھا رہی آپ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں بات آگے بڑھوں اور اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے تو میں بات ختم کر دوں توجہ ہیں آپ کی یاد رکھئے گا بے عمل رہیں گے تو زبان سے نعرہ تو لگائیں گے لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا باعمل بنیے باعمل کیسے تھے ہمارے جوان آج سترہ سال کے جوان دیکھ لو شراف کے ٹھیکے پر ملیں گے رات کے تین بجے کسی غیر محرم لڑکی سے فون پر بات کرتے ملیں گے زنا ہے یہ زنا سگائی ہو جانے کے بعد وہ لڑکی کوئی بیوی نہیں ہوتی سگائی اور مغنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر یہ کہاں سے نکالا تم نے اپنے ایاشی کرنے کے لئے دروازے کھول دی یہ ہرگز نہیں نکاح سے پہلے کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ملنے کی نہ ملاقات کی نہ ہوتل پہ جانے کی نہ فون پہ بات کرنے کی یہ اپنی منمانی مت کیجئے اسلام کے اندر میری قوم کے سترہ سال کے جوان آج ہوتل پہ بیٹھے ہوئے نات کے اندھیرے میں ایاشی کرنے کے لئے ورنہ ہمارے ہیرویں سے تھے سندو ہن پر اسلام کی پنچو ہے بازا پتا چھنڈا لہرانے والا تمہیں دیکھنا ہے محمد بن قاسم تو سترہ سال کی پھری جوانی میں سندو ہن پر اسلام کا جھنڈا لہران کے کہیں میری قوم کے جوان جو شرابوں میں ڈوبے ہوئے ہوئے آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں پندرہ سو سال کا زمانہ مکمل ہونے والا ہر زمانے میں دنیا نے کوشش کی کہ ہمارے نام کو مٹا دیا جائے بدر کی سزمین پر آپ کو معلوم ناچ نگانے والی عورتیں لے کر آیا ابو جہل کیا ہوگا تھوڑی دیر میں تین سو تیرہ کو مٹا دیا جائے گا پھر جشن کا ماہوں لوگا شراب کے مٹ کے آئے مگر دنیا نے دیکھا فانوس بن کے جس کی حفاظت آوا کرے وہ شمہ کیا پچھے جسے روشن خدا کرے تھوڑی دیر میں جو مٹانے آئے تھے نام مٹ گیا مصطفیٰ کا نام اور مصطفیٰ کا مشن آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ نہیں ہر زمانے میں کوشش کی گئی جب دنیا ہمیں مٹا نہ سکی تو اب طریقہ دوسرا اختیار کیا گیا ذرا غور سے سنیے گا دوسرا طریقہ وہ کیا تھا تھوڑی سے زمانے پہنے پہنے مری قوم کے جوانوں کو انٹرنیٹ دیا گیا ان کے ہاتھوں میں ایک مہینے میں ایک جبی ڈیٹا تاکہ ذرا کھل کے یاشی کر سکیں اور جتنی گندی ویب سائٹس تھیں وہ ہمارے لئے کھول دی گئی تاکہ قوم مسلم کے جوان شراب و شباب میں ڈوب کر اپنی دنیا بھی تباہ کرنے آخرت بھی تباہ کرنے اور اس کے بعد تھوڑی سے زمانے پہلے ایک جبی ڈیٹا ہمیں ملتا تھا ہمارے لئے ایک مہینے کے لئے کافی ہوتا تھا مگر پھر اور تیزی سے ہمیں ڈھکیلنے کے لئے ہمیں برباد کرنے کے لئے آج حالت یہ ہو گئی دو جبی تین جبی ڈیٹا ہمارے جوانوں کو روزانہ دیا جاتا ہے اور کتنے جوان ایسے ہیں سوتے ہی تب ہیں جب وہ ڈیٹا ان کا مکمل ختم ہو جاتا ہے کہاں ڈوبے ہو جوانوں تمہیں انتاظہ بھی نہیں ہے تم کہاں جا رہے ہو شراب و شماب کے نشے میں ڈوبے ہو خدا نے تمہیں شراب و شماب کے نشے میں دوبنے کے لئے پیدا نہیں کیا یار خدا کے بندو اللہ نے تمہاری نظر میں جو نور دیا ہے وہ قمبتِ خضرہ دیکھنے کے لئے دیا ہے کعبے کا خلاف دیکھنے کے لئے دیا ہے ایک عاشق نے کہا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں یار خدا کے بندوں مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں میں جو کہنے لگاؤں بتاؤ تم کہہ رہو تمہیں مدینہ دیکھ دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ میں آنکھوں سے دیکھو بہارا مدینہ نظارا مدینہ دنیا پر کی باتیں تم دعا کرتے ہیں مجھے بتاؤ کون سی آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے کون سی آنکھوں سے کون سی آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے جس سے تم نے موبائل میں زنا کے مناظر دیکھے نہیں میری قوم کے جوانو خدا نے خدا نے تمہیں یہ آنکھوں کا نور زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں دیا بچاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ اپنی فکر کو بچاؤ اپنی جوانی کو دنیا تمہیں شراب و شباب میں ڈبو دوئینا چاہتی ہے دستار بندی کے لیے امامے بھی آگئے ہیں ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں جوانو ایک آخری بات امام اہل سنت سیدی سرکار عالی حضرت فازل بریل بی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں آپ نے کئی بار سنا ایک بار اور سنئیے امام اہل سنت فرماتے ہیں روم کی سرزمین پر قوم مسلم کے تین جوان ہیں عیسائیوں نے انہیں گرفتار کیا اور عیسائی گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے کہا مسلمان نوجوانوں سے کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان جائے گی جوانوں نے اپنے انداز میں کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے بہت کوشش کی جوانوں کو برغلانے کی انہوں نے کہا جانت جا سکتی ہے مگر ہمارے دل سے اسلام کی محبت نہ نکلے گی اس نے حکم کیا زیدون کا تیل لائے جائے زیدون کا تیل گرم کیا جائے اور ان جوانوں کو ایک ایک کر کے زیدون کے تیل میں ڈال دیا جائے زیدون کا تیل لائے گیا گرم کیا گیا بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا مگر چھوٹے بھائیوں کے چہرے پر ذرے کے برابر کوئی مسئلہ نہیں ہے خاموشی سے کھڑے ہوئے ہوئے تھوڑی دے کے بعد اس نے جامع شہادت نوش کیا دوسرے بھائی کو زیدون کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا اس نے بھی جامع شہادت نوش کیا جب باری آئی ہے دیسرے بھائی کی بلکل جوانیں اٹھارہ بیس سال کا خوبصورت نوجوان ایک وزیر نے کہا اسے زندہ چھوڑ دیجئے ابھی نوجوانیں مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہے میں لے جاؤں گا گھر میں بند کر دوں گا تھوڑے دن میں اس کو عیسائی بنا لوں گا گرفتار کیا گیا لے جا کے حجرے میں ڈال دیا گیا اور اس ظالم نے آکے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اب تو سولہ سنگار کر کے تیار ہو جا جوان میں نے حجرے میں بند کر دیا ہے اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے ایمان کو شراب و شماب کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لڑکی کو کہا جا جا کے تیار ہو جا اور اس جوان کے ایمان کو خراب کرنا ہے اللہ ہو اکبر دنیا نے دیکھا ایک نظر اس لڑکی کی طرف بھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہے دوسرا دن ہوا چوتھا دن ہوا امام اہل سنت فرماتے ہیں چالیس دن اور چالیس راتیں گزر گئیں چالیس راتیں گزر گئیں وہ لڑکی آتی ہے تیار ہو کے چلی جاتی ہے آتی ہے رات بر رہتی ہے کوشش میں رہتی ہے میری طرف دیکھ لیں ایک نظر میرے حسن پر ڈال دے تاکہ میرے حسن سے متاثر ہو جائے کوشش کرتی ہے مگر چالیس دن چالیس راتیں گزری ہیں ایک نظر بھی وہ جوان نے اٹھا کے نہیں دیکھا ہے جب چالیس راتیں گزری ہیں وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی اور جوان کے پاس آکے کہتی ہے اے جوان یہ تو بتا ایسا کونسا حسن تیری نگاہوں کے سامنے ہے تُو نے آج تک میری طرف ایک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تو جوان نے اپنی انتاز میں کہا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھتا بھی کی ہے جس نے محمد کی ادا بھی کی ہے جس کی نگاہوں میں یار کے تلوے کا جلوہ ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے وہ کہتی ہے میں تیرے کردار سے متاثر ہو گئی ہوں دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کھان گئے میری قوم کے جوانوں یہ ہمارا کردار تھا یہ ہمارا انداز تھا یہ ہمارے تیور تھے یہ ہمارا ایمان تھا یہ ہمارا عشق کے رسول تھا آؤ آج کی اس عظیم الشان دستار بندی کے موقع پر اہدے وفا کرو یا رسول اللہ ہماری نظر ہوگی تو آپ کے چلقوں پر یا رسول اللہ ہم جییں گے تو آپ کی محبت میں اور ہم دنیا سے جائیں گے تو آپ کی محبت میں حضور کی محبت کے لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ اور صحابہ سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کر تبے تابعین اور موجودہ دور تک ہماری پوری تاریخ میں کہیں کوئی ایک بزدل نہ ملے گا ایک بھی بزدل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں صدام حسین کو پھانسی دی گئی کسے ایک بہادر مرد کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے صدام حسین کو جس زمانے میں پھانسی دی گئی سردی کا موسم تھا سردی کی وجہ سے تھوڑا سا جسم کام پر رہا تھا پوچھا گیا آخری خواہش کوئی ہے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھے جاتی ہے کوئی آخری خواہش ہے کہاں مجھے لاکہ میرا کوٹ پہنائی خیال آیا دنیا سے جارہا ہے بندہ مگر مزاج سے نوا بھی لگئی مرنے سے پہلے بھی کوٹ چاہیے ان کو کہا میں کوٹ اس لیے مانگ رہا ہوں جو کہ سردی کا موسم ہے میرا جسم کام پر رہا ہے تم اسی عالم میں مجھے پھانسی دوگے دنیا یہ سمجھے گی غلام مصطفیٰ پھانسی کے پھندے کے در سے کام پر رہا ہے اس لیے کوٹ پہنا دو تاکہ سردی ختم ہو جائے تاکہ دنیا دیکھ لیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا دنیا نے دیکھا جب پھانسی کا پھندے پہ چلا دیا گیا دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے قبر میں کہے مصطفیٰ کے غلام زمانے نے کہا زمین میلی نہیں ہوتے زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور یہی غلام قیامت کے میدان میں حال یہ ہوگا حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے نارے تکدیر نارے نیسالو جلسے تستار بکتی آپ کو معلوم ہے ہماری پوری تاریخ میں کوئی بزدل نہیں ٹیپس سلطان کون آپ مجھے کہیں گے مجھے کسی بھی بزدل کی کوئی بھی ایک تاریخ اور ایک واقعہ یاد دیں مجھے ایک بھی کسی بزدل کا کوئی واقعہ یاد نہیں میں نے چھانٹ چھانٹ کے اپنی زندگی میں بہادروں کی کہانی پڑی تاکہ ہمیں حوصلہ ملے تاکہ ہمیں حمد ملے تاکہ ہمیں جرد ملے تاکہ ہم اپنی قوم کے جوانوں کو جن کسی سینوں میں دنیا کی باطل طاقتوں کا خوف پوجود ہے انہیں یہ احساس دلا سکیں زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا جنگ لازم ہو تو لشکر نے ہوں دیکھے جاں اپنے سینوں سے خوف نکالیے آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان جب ملک کی آزادی کا وقت آیا کچھ لوگوں نے مخبری کر دی گھسا دیا محل میں ٹیپو سلطان کے اور وہی لوگ آئے ٹیپو سلطان کے پاس کہا جناب حالات یہ ہیں انگریز محل میں داخل ہو گئے ہیں اب جان بچانے کی ہمیں ایک ہی تدبیر سمجھ میں آتے ہیں آپ کی کہا وہ کیا ہے کہ آپ ایک کام کیجئے اپنی عظمتوں والی تلوار جس کی مثالیں دی جاتی ہیں لے جا کے انگریزوں کے قدموں میں رکھ دیجئے ہو سکتا ہے آپ کی جان بخش دی جائے جلال میں آگئے ٹیپو سلطان اور کہا اللہ کی عزت کی قسم مجھے کبھی میری مانے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہے بغیر وضو کے میری مانے کبھی دودھ نہ پلایا ہے میں پجدلوں کا نہیں بہادروں کا پیٹا ہوں اور اسی وقت میں ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہا جو پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی کی در کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے جان دے دوں گا مگر کسی بھی تیمت پہ ان کے سامنے سر نہ جھکاؤں گا چونکہ ٹیپو اللہ کو ایک مانتا ہے میرا سر جھکے گا تو صرف پربردگار کے سامنے جھکاں گا رنگون کی جیل میں بہادر شاہ زفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر رنگون کی جیل میں ان کے سامنے پہنچائے گئے اور انگریزوں نے آکے کہا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر تھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی تو بہادر شاہ زفر نے ایسے عالم میں بھی کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لند تک چلے گی اے زفر کے بیٹوں کے یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے میری قوم کے جوانوں آج ہمارے یہاں مسجدوں میں تقریریں ہوتی 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 کئی بار علماء اکرام ہم لوگ جلسوں میں جاتے ہیں علماء اکرام ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت تھوڑا سا اس پر بھی بولیے گا کہ جوان جمعہ میں جلدی آئیں تاکہ تقریر سنیں جوان جلدی نہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیڑھ بجے خطبہ ہوگا تو کوئی گھڑی لگا ڈیڑھ بجے ہی آتے ہیں آ کر دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ میں آنکھوں سے دیکھو بہارا مدینہ نظارا مدینہ دنیا پر کی باتیں تم دعا کرتے ہیں مجھے بچاؤ کون سی آنکھوں سے مدینہ دیکھو کون سی آنکھوں سے کون سی آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے وہی آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے جس سے تم نے موبائل میں زنا کے مناظر دیکھے نہیں میری قوم کی جوانو خدا نے خدا نے تمہیں یہ آنکھوں کا نور زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں دیا بچاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ اپنی فکر کو بچاؤ اپنی جوانی کو دنیا تمہیں شراب و شباب میں ڈبو دوئینا چاہتی ہے دستار بندی کے لیے امامیں بھی آگئے ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں جوانو ایک آخری بات امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت فاضل بریل بی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں آپ نے کئی بار سنا ایک بار اور سنئیے امام اہل سنت فرماتے ہیں روم کی سرزمین پر قوم مسلم کے تین جوانو ہیں عیسائیوں نے انہیں گرفتار کیا اور عیسائی گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے کہا مسلمان نوجوانوں سے کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان جائے گی جوانوں نے اپنے انداز میں کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے بہت کوشش کی جوانوں کو برغلانے کی انہوں نے کہا جانت جا سکتی ہے مگر ہمارے دل سے اسلام کی محبت نہ نکلے گی اس نے حکم کیا زیتون کا تیل لائے جائے بڑی کڑھائی لائی جائے زیتون کا تیل گرم کیا جائے اور ان جوانوں کو ایک ایک کر کے زیتون کے تیل میں ڈال دیا جائے زیتون کا تیل لائے گیا گرم کیا گیا بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا مگر چھوٹے بھائیوں کے چہرے پر ذرے کے برابر کوئی مسئلہ نہیں ہے خاموشی سے کھڑے ہوئے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اس نے جامع شہادت نوش کیا دوسرے بھائی کو زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا اس نے بھی جامع شہادت نوش کیا جب باری آئی ہے دیسرے بھائی کی بالکل جوانیں اٹھارہ بیس سال کا خوبصورت نوجوان ایک وزیر نے کہا اسے زندہ چھوڑ دیجئے ابھی نوجوان مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہے میں لے جاؤں گا گھر میں بند کر دوں گا تھوڑے دن میں اس کو عیسائی بنا لوں گا گرفتار کیا گیا لے جا کے حجرے میں ڈال دیا گیا اور اس ظالم نے آکے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اب تو سولہ سنگار کر کے تیار ہو جا جوان میں نے حجرے میں بند کر دیا ہے اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے ایمان کو شراب و شماب کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لڑکی کو کہا جا جا کے تیار ہو جا اور اس جوان کے ایمان کو خراب کرنا ہے اللہ اکبر دنیا نے دیکھا وہ جوان لڑکی تیار ہو کے آئی پوری رات بیٹی رہی مگر مجھے فخر ہے کہ میری قوم کے جوان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف بھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہے دوسرا دن ہوا چوتھا دن ہوا امام اہل سنت فرماتے ہیں چالیس دن اور چالیس راتیں گزر گئی چالیس راتیں گزر گئی وہ لڑکی آتی ہے تیار ہو کے چلی جاتی ہے آتی ہے رات بار رہتی ہے کوشش میں رہتی ہے میری طرف دیکھ لیں ایک نظر میرے حسن پر ڈال دے تاکہ میرے حسن سے متاثر ہو جائے کوشش کرتی ہے مگر چالیس دن چالیس راتیں گزری ہے ایک نظر بھی وہ جوان نے اٹھا کے نہیں دیکھا ہے جب چالیس راتیں گزری ہیں وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی اور جوان کے پاس آکے کہتی ہے اے جوان یہ تو بتا ایسا کونسا حسن تیری نگاہوں کے سامنے ہے تو نے آج تک میری طرف ایک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تو اس جوان نے اپنی انتاز میں کہا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے نٹ گیا جس نے محمد کی عدا پہ کی ہے جس کی نگاہوں میں یار کے تلوے کا جلوہ ہو وہ دنیا کی حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے وہ کہتی ہے میں تیرے کردار سے متاثر ہو گئی ہوں دیر نہ کر کلمہ پڑھا کہ مسلمان کھنگا میری قوم کے جوانو یہ ہمارا کردار تھا یہ ہمارا انداز تھا یہ ہمارے تیور تھے یہ ہمارا ایمان تھا یہ ہمارا عشق رسول تھا آؤ آج کی اس عظیم و شان دستار بندی کے موقع پر اہدے وفا کرو یا رسول اللہ ہماری نظر ہوگی تو آپ کے چلقوں پر یا رسول اللہ ہم جییں گے تو آپ کی محبت میں حضور کی محبت کے لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ اور صحابہ سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کر تب تابعین اور موجودہ دور تک ہماری پوری تاریخ میں کہیں کوئی ایک بزدل نہ ملے گا ایک بھی بزدل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں صدیم حسین کو پھانسی دی گئی گئی کسے ایک بہادر مرد کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے صدیم حسین کو جس زمانے میں پھانسی دی گئی گئی سردی کا موسم تھا سردی کی وجہ سے تھوڑا سا جسم کامپ رہا تھا پوچھا گیا آخری خواہش کوئی ہے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھے جاتی ہے کوئی آخری خواہش ہے کہا مجھے لاکہ میرا کوٹ پہنائی خیال آیا دنیا سے جارہا بندہ مگر مزاج سے نوا بھی لگئی مرنے سے پہلے بھی کوٹ چاہیئے ان کو کہا میں کوٹ اس لیے مانگ رہا ہوں جو کہ سردی کا موسم ہے میرا جسم کامپ رہا ہے تم اسی عالم میں مجھے پھانسی دوگے دنیا یہ سمجھے گی غلام مصطفیٰ پھانسی کے بھندے کے در سے کامپ رہا ہے اس لیے کوٹ پہنا دو تاکہ سردی ختم ہو جائے تاکہ دنیا دیکھ لیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا دنیا نے دیکھا جب پھانسی کفندے پہ جلا دیا گیا دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے قبر میں کہے مصطفیٰ کے غلام زمانہ نے کہا زمین میلی نہیں ہوتے زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور یہی غلام قیامت کے میدان میں ہار یہ ہوگا حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے آپ کو معلوم ہے ہماری پوری تاریخ میں کوئی بزدل نہیں ٹیپ سلطان آپ مجھے کہیں گے مجھے کسی بھی بزدل کی کوئی بھی ایک تاریخ اور ایک واقعہ یاد نہیں مجھے ایک بھی کسی بزدل کا کوئی واقعہ یاد نہیں میں نے چھانٹ چھانٹ کے اپنی زندگی میں بہادروں کی کہانی پڑی تاکہ ہمیں حوصلہ ملے تاکہ ہمیں حمد ملے تاکہ ہمیں جرد ملے تاکہ ہم اپنی قوم کے جوانوں کو جن کے سینوں میں دنیا کی باطل طاقتوں کا خوف پوجود ہے انہیں یہ احساس دلا سکیں زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا جنگ لازم ہوتا لشکر نہیں دیکھے جا اپنے سینوں سے خوف نکالیے کچھ لوگوں نے مخبری کر دی گھسا دیا محل میں ٹیپو سلطان کے اور وہی لوگ آئے ٹیپو سلطان کے پاس کہا جناب حالات یہ ہیں انگریز محل میں داخل ہو گئے ہیں اب جان بچانے کی ہمیں ایک ہی تدبیر سمجھ میں آتے ہیں آپ کی کہا وہ کیا ہے آپ پہ کام کیجئے اپنی عظمتوں والی تلوار جس کی مثالیں دی جاتی ہیں لے جا کے انگریزوں کے قدموں میں رکھ دیجئے ہو سکتا ہے آپ کی جان بخش دی جائے جلال میں آگئے ٹیپو سلطان اور کہا اللہ کی عزت کی قسم مجھے کبھی میری مانے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہے بغیر وضو کے میری مانے کبھی دودھ نہ پلایا ہے میں پرش دلوں کا نہیں بہاتروں کا پیٹا ہو اور اسی وقت میں ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہا جب پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی کی در کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے جان دے دوں گا مگر کسی بھی تیمت پہ ان کے سامنے سر نہ جھکاؤں گا چونکہ ٹھیکو اللہ کو ایک مانتا ہے میرا سر جھکے گا تو صرف پروردگار کے سامنے جھکا رنگون کی جیل میں بہادر شاہ زفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر رنگون کی جیل میں ان کے سامنے پہنچائے گئے اور انگریزوں نے آکے کہا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر پھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی تو بہادر شاہ زفر نے ایسے عالم میں بھی کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لند تک چلے گی اے ہندوستان کی یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے میری قوم کے جوانوں آج ہمارے یہاں مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں کئی بار علماء اکرام ہم لوگ جلسوں میں جاتے ہیں علماء اکرام ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت تھوڑا سا اس پر بھی بولیے گا کہ جوان جمعہ میں جلدی آئیں تاکہ تقریر سنیں جوان جلدی نہیں آتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں ڈیڑھ بجے خطبہ ہوگا تو کوئی گھڑی لگا کہ ڈیڑھ بجے ہی آتے ہیں سنتے ہیں ہماری میں نے کہا حضرت دراصل غلطی آپ کی ہے آپ تقریر ان کو مردوں والی سناتے ہی نہیں ہیں پچاس سال کے زمانہ گزر گیا فضیلتیں اور کرامتیں سناتے ہوئے کب تک فضیلتیں اور کرامتیں سنائیں گے تیاری کیوں نہیں کرتے سب سے بہترین جلسہ قوم مسلم میں اگر کبھی ہو سکتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز میں مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں کوئی پوشٹر نہیں کوئی تکلف نہیں کوئی معاملہ نہیں کوئی نعرہ نہیں پوری قوم آتی ہے امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو کوئی بھی ہو بغیر فرق ہے سب مسجد کی سب میں آکے بیٹھ جاتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز مگر افسوس میری قوم کے جوان موجودہ دور میں فضیلتیں کرامتیں سنتے سنتے آجز آگئے ہیں اب میری قوم کے جوان چاہتے ہیں بات لیڈرشپ کی ہو بات ناموں سے رسالت کی ہو بات قیادت کی ہو آپ یہ چاہتے ہیں مسجد کی پہلی سب ازان سے پہلے بھر جائے اور وہ بھی بڑوں سے نہیں جوانوں سے تو بس ایک کام کیجئے ایک جمعہ پہلے اعلان کر دیجئے میری قوم کا جوان اگلے جمعہ کو اسی مسجد میں خطاب سلاح الدین ایوبی پر ہوگا مسجد کی ایک سب بھی خالی نہیں رہے گی ایک جمعہ پہلے اعلان کیجئے اگلے جمعہ کو خطاب ٹیپو سلطان پر ہوگا ایک سب بھی خالی نہیں بچے گی میری قوم کے جوان آج کام کی بات سننا چاہتے ہیں کام کی بات کام کی بات اور میں کہتا ہوں جوانوں تم کام کی بات سننا بھی چاہتے ہو تو کام کی بات کرنے کی بھی عادت ڈالو لایانی باتوں سے پرہیز کرو حیرت کی بات یہ ہے آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بہت افسوس قوم مسلم میں آپ دیکھ لیجیے ہماری جوان اللہ سلامت رکھے آپ کو آپ کے جذبے کو آپ کی حمد کو آپ کی محبت کو آپ نے جس طرح ہی صدارے کا میرے کہنے سے دل کھول کر آکے ہر بندے نے تعبن کیا اللہ کرے تمہیں مالا مال کر دے تمہیں اتنا خزانہ دے اتنا خزانہ دے اتنا خزانہ دے کہ تمہیں خود علم نہ ہو مگر وہ خزانہ دین کی ترقی کے لیے ہو اسلام کی سربلندی کے لیے ہو اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے میری قوم کی جوانوں مگر یاد رکھو آج حیرت کی بات یہ ہے پورے ملک میں ہم نے دیکھا ہماری قوم میں کمیٹیاں بہت ساری ہیں ہر شہر میں جلسے کی کمیٹی جلوس کی کمیٹی ارس کی کمیٹی قوالی کی کمیٹی سمجھ رہے ہیں آپ یہ کمیٹی وہ کمیٹی کم سے کم دس پندرہ بیس کمیٹی الگ الگ نام سن میری قوم کے جوانوں ہیں ایجوکیشن کمیٹی کب بناوگے ایجوکیشن کمیٹی کب بنے گی کب ایجوکیشن کمیٹی بنے گی پوری زندگی چادر شریف اگر بطی شریف محمد بطی شریف میں گزار ہوگے تو ایجوکیشن پہ کام کب کروگے اگر ایجوکیشن کے بارے میں سوچ ہوگے نہیں تو دوبارہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کرناٹکہ کی سرزمین پر کرناٹکہ میں سیاست کا ناٹک ہو اور ہماری بہن مسکان کو ہجاب کے نام پر کولیج سے باہر بٹھا دیا جائے نئی میری قوم کے جمالوں آج کے جلسے سے یہ بیغام لے کر جاؤ کل صبح جب سو کر اٹھوگے تو پہلا کام تمہاری زندگی میں ہوگا علاقے میں ایک ایجوکیشن کمیٹی بنے گی جس کی نگرانی میں میری قوم کی بچیوں کے لیے ایک کولیج بنایا جائے تاکہ میری بچیاں پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کر نہیں کیا میری قوم نے جب ہماری بہن مسکان کو کولیج سے باہر نکالا تب بڑے بڑے لوگ شرمندہ ہو گئے ہم نے اپنا کولیج کیوں نہ بنایا کولیج کیوں نہ بنایا کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ نہ دولت کی کمی نہ شہرت کی کمی نہ پیسوں کی کمی نہ زمین کی کمی نہ جائے داد کی کمی کوئی کمی نہیں ہے ہم نے مالداری دیکھی ہے آپ کی شادیوں میں مالداری دیکھیں ہم نے آپ کی شادیوں میں شادیوں میں ددس لاکھ کا جہیز دیا جا رہا ہے کوئی احساس نہیں غریبوں کا فقیروں کا محتاجوں کا کوئی ذرے کے برابر خیال نہیں تم کہتو نہیں ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم دیں گے ہم غریبوں کا خیال کیوں کریں میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم خیال نہ کرو وہ جو یاد آتا ہے مدینہ شریف کی مبارک سرزمین پر ایک شخص نے حضور سے آکے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے صبح سے گم گیا ملتا نہیں ہے پیغمبر نے اپنے قریب بٹھا لیا مل جائے گا کسی نیا کے خبر دی یتیموں کے چبوترے پہ تیرا بچہ کھیل رہا ہے دوڑنے لگا اللہ کے محبوب نے پکڑ لیا جانے نہ دیا کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا صبح سے ملتا نہیں تھا اکلوتا بیٹا ہے اب خبر مل گئی ہے یتیموں کے محلے میں کھیلتا ہے جانے نہیں دیتے ہیں میرا نبی نے کہا جانے والے یہ تو سوچ وہ یتیموں کے محلے میں کھیل رہا ہے ان کے باپ نہیں ہیں تو دورتے جائے گا اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گا تو یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا کاش کہ ہمارا باپ زندہ ہوتا جو ہمیں سینے سے لگا لیتا او دالت والو خدا نے تمہیں دالتی ہے اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرو محلے کے رکشہ چلانے والی کی بیٹیاں بھی جہیز دیکھنے کے لیے آتی ہے ایک غریب کی بیٹی بھی جہیز دیکھنے کے لیے آتی ہے کہیں احسان ہو اس کی آنکھوں میں تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھ کے آنسو آ جائیں میرا باپ رکشہ چلانے والا ہے اتنا جہیز کا انتظام نہ کر سکے گا سماج کا جو ماحول آج میری قوم نے خراب کر دیا دیکھ لو کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی کتنی بیٹیاں بھاگ گئی کتنی بیٹیوں نے خودکشی کر لی کتنی بیٹیوں نے جان دے دی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی کتنی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا جہیز کی بنیاد پر آؤ میری قوم کے غیرت مند لوگو اہد کرو میرے جوانوں ہم شادی تو کریں گے مگر جہیز اہد کرو آپ چاہتے ہو کہ قوم میں تبدیل ہی آئے میں آپ کو بہت ساری ریکارڈنگ بھی اوریو لائے چل رہا ہے بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتا زبان پر پردیں اسی بنیاد پر ورنہ بس اتنا سنو دو تین سال میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چھو اور اس کی وجوہات بتا دوں کتنی کولیج سے دوستی کی بنیاد کتنی شادی میں تاخیر کی وجہ سے کہ ہمارے غریب دروازے پر تو کوئی بغیر جہیز کے لینے نہیں آئے گا اس لیے کسی غیر سے رشتہ جڑ گیا غریبی کی بنیاد پر اے میری قوم کے جوانوں کسی کے جہیز دینے سے تمہاری زندگی نہیں گزرے گی خدا نے تمہاری ہاتھوں میں تمہاری جوانی میں وہ پاور دیا ہے تم جہاں پیر مارو گے اللہ وہی سے پانی کے چشم جاری فرما دے گا تم محتاج نہیں ہو کسی کے کوئی جہیز دے گا تو تمہارے گھر کا نظام چلے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن تَا بَطِن فِي الْأَرْدِ زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے رزق دا فرماتا ہے مگر اللہ اسے اپنی رحمت سے رزق دا فرماتا ہے اللہ نے تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے تم کہاں جہے اس کے چکر میں پڑے ہو نہیں شادیاں سستی کرو تاکہ زنہ مہنگا ہو جائے شادیاں سستی کرو تاکہ زنہ مشکل ہو جائے تم نے شادیاں اتنی مہنگی کر دی زنہ اتنا عام ہو گیا دیکھ لو آج ہمارے جوان زنہ کی تہلیش پر قدم رکھے ہوئے ہیں نہیں میرے عزیزو بدلو اپنے انداز کو بدلو اپنے کردار کو بدلو اپنے فکر کو تم چاہتے ہو کہ سماج میں تبدیلی آئے ایک شادی کا پیسہ اگر ایمانداری سے بچا کر ایک سال عرص قوالی کے پیسے بچا کر میری قوم چاہے تو حضرت خاتون جنت کے نام سے ہر علاقے میں ایک کولیج بن سکتا ہر علاقے میں ہر علاقے میں معلوم ہے آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن آپ سے یہ ماں سوچئے موسیٰ نہیں پوچھا جائے گا میری بیٹی نہیں ہے پوچھا جائے گا خدا نے تمہیں مال دیا تھا تم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا اپنے مال کا صحیح استعمال کریں میری قوم کے جوانوں ایجوکیشن کمیٹی بناو جلدی بناو راتوں رات بناو ایک دن بھی انتظار نہ کرو جو کہ وقت اور حالات اس بات کا تقاضہ کر رہی ہیں کہ میری قوم کی بیٹیوں کو پردے کے ساتھ دین کی اور پردے کے ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے پردے کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری تو الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے تمام علماء نے اور اس کمیٹی نے اٹھا لیا ہے عظم مسمم کر لیا ہے دین کی تعلیم تو یہ دیں گے لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کوشش کیجئے مل کر ایک کولیج بنانے کا عظم مسمم کیجئے مجھے یقین ہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونا یہ آپ کا کام ہے کامیابی دینا یہ اللہ کی رحمت کا کام ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئی اور کارباں بنتا گیا اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا اس لیے متحد ہو جائیں منظم ہو جائیں فکر مند ہو جائیں آنے والی نسل کے لیے کوشش کریں کہ ہمیں ایڈوکیشن کا ماحول پیدا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارِ عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے